یرمیہ چھالیس باب خداوند کا کلام جو یرمیہ نبی پر اقوام کی بابت نازل ہوا مصر کی بابت شاہ مصر فراؤن بکو کی فوج کی بابت جو دریائے فراد کے کنارے پر کرکمس میں تھی جس کو شاہ بابل نبوکرد نظر نے شاہ یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں شکست دی سپر اور ڈھال کو تیار کرو اور لڑائی پر چلے آؤ گھوڑوں پر ساز لگاؤ آئے سوارو تم سوار ہو اور خود پہن کر نکلو نیزوں کو سیکل کرو بکتر پہنو میں ان کو گھمرائے ہوئے کیوں دیکھتا ہوں وہ پلٹ گئے ان کے بہادروں نے شکست کھائی وہ بھاگ نکلے اور پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے کیونکہ چاروں طرف خوف ہے خداوند فرماتا ہے نہ سبک پا بھاگنے پائے گا نہ بہادر بچ نکلے گا شمال میں دریائے فرات کے کناہرے انہوں نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑے یہ کون ہے جو دریائے نیل کی مانت بڑا چلا آتا ہے جس کا پانی سلاب کی مانت موجزن ہے مصر نیل کی طرح اٹھتا ہے اور اس کا پانی سلاب کی مانت موجزن ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں چڑھوں گا اور زمین کو چھپا لوں گا میں شہروں کو اور ان کے باشندوں کو نیست کر دوں گا گھوڑے برنگیختہ ہوں رتھ ہوا ہو جائیں اور کوش وفود کے بہادر جو سپر بردار ہیں اور لودی جو کمان کشی اور تیر اندازی میں ماہر ہیں نکلیں کیونکہ یہ خداوند رب الفاج کا دن یعنی انتقام کا روز ہے تاکہ وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے پس تلوار کھا جائے گی اور سیر ہوگی اور ان کے خون سے مست ہوگی کیونکہ خداوند رب الفاج کے لیے شمالی سرزمین میں دریائے فرات کے کنارے ایک زبیہ ہے آئے کماری دختر مصر جلاد کو چڑ جا اور بلسان لے تو بے فائدہ ترہ ترہ کی دعائیں استعمال کرتی ہے تو شفاہ نہ پائے گی قوموں نے تیری رسوائی کا حال سنا اور زمین تیرے نالا سے معمور ہوگی کیونکہ بہادر ایک دوسرے سے ٹکرا کر باہم گر گئے وہ کلام جو خداوندن یرمیان نبی کو شاہ بابل نبوکت نظر کے آنے اور ملک مصر کو شکست دینے کے بارے میں فرمایا مصر میں آشکارہ کرو مجدال میں اشتہار دو ہاں نوف اور تہر نفیس میں منا دی کرو کہو کہ اپنے آپ کو تیار کر کیونکہ تلوار تیری چاروں طرف کھائے جاتی ہے تیرے بہادر کیوں مہاگ گئے وہ کھڑے نہ رہ سکے کیونکہ خداوند نے ان کو گرا دیا اس نے بہتوں کو گمراہ کیا ہاں وہ ایک دوسرے پر گر پڑے اور انہوں نے کہا اٹھو ہم ملک تلوار کے ظلم سے اپنے لوگوں میں اور اپنے وضب کو پھر جائیں وہ وہاں چلائے کہ ہائے شاہ مصر فیراؤن برباد ہوا اس نے مقررہ وقت کو گزر جانے دیا وہ بادشاہ جس کا نام رب الفاج ہے یوں فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم جیسا تبور پہاڑوں میں اور جیسا کرمل سمندر کے کنارے ہیں فیصہ ہی وہ آئے گا آئے بیٹی جو مصر میں رہتی ہے اسیری میں جانے کا سامان کر کیونکہ نوف ویران اور بسم ہوگا اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے گا مصر نہایت خوبصورت بچیا ہے لیکن شمال سے تباہی آتی ہے بلکہ آپ پہنچی اس کے مزدور سپاہی بھی اس کے درمیان موٹے بچنوں کی ماند ہیں پر وہ بھی زو گردان ہے وہ اکٹھے بھاگے وہ کھڑے نہ رہ سکے کیونکہ ان کی ہلاکت کا دن ان پر آ گیا ان کی سزا کا وقت آپ پہنچا وہ سام کی ماند چل چلائے گی کیونکہ وہ فوج لے کر چڑھائی کریں گے اور کلہارے لے کر لکڑھاروں کی ماند اس پر چاڑائیں گے وہ اس کا جنگل کات ڈالیں گے اگرچہ وہ ایسا گھنہ ہے کہ کوئی اس میں گزر نہیں سکتا خداوند فرماتا ہے کیونکہ وہ ٹڈیوں سے زیادہ بلکہ بے شمار ہیں دختر مصر رسوہ ہوگی وہ شمالی لوگوں کے حوالے کی جائے گی رب الفاج اسرائیل کا خدا فرماتا ہے دیکھ میں امون لکو اور فیراؤن اور مصر اور اس کے معبودوں اور اس کے بادشاہوں کو یعنی فیراؤن اور ان کو جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں سدا دوں گا اور میں ان کو ان کے جانی دشمنوں اور شاہ بابل نبوکت نظر اور اس کے ملازموں کے حوالے کر دوں گا لیکن اس کے بعد وہ پھر ایسی عباد ہوگی جیسی اگلے دنوں میں تھی خدا فرماتا ہے لیکن آئے میرے خادم یعقوب ہرہ سانہ ہو اور آئے اسرائیل گھبرانا جا کیونکہ دیکھ میں تجھے دور سے اور تیری اولاد کو ان کی اسیری کی زمین سے رہائی دوں گا اور یعقوب واپس آئے گا اور آرام اور رات سے رہے گا اور کوئی اسے نہ ڈرائے گا آئے میرے خادم یعقوب ہرہ سانہ ہو خدا امد فرماتا ہے کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اگرچہ میں ان سب قوموں کو جن میں میں نے تجھے ہاک دیا نیست و نابود کروں تو بھی میں تجھے نیست و نابود نہ کروں گا بلکہ مناسب تنبیہ کروں گا اور ہرگز بے سدھا نہ چھوڑوں گا تک